جی سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم پیشی کے اوپر آتے ہیں از ملزم جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کی پیشی کے لیے جج صاحب آئے نہ ہم ضرور آتے ہیں ہم پیش ہوتے ہیں اور ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں اور یہ ریجیم چینجز کے ابھی تک اثرات چل رہے ہیں لیکن ہم خان صاحب کی ایک ایڈیولوجی اپنی بھی ایس پیٹریوٹک پاکستانی ایڈیولوجی ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہے کورٹ کا ا احترام کرنا ہے آئین کا احترام کرنا ہے اس لئے روزانہ یہاں پہ پیش ہوتے ہیں پیشیاں بگتتے رہتے ہیں لیکن جسی مرضی پیشیاں ہوتے رہیں یہ بات تو کنفارم ہے کہ ہر ہر باز مارکہ دیکھ لیا ہمارے ساتھ تیس پیڈیم کی حکومت میں پنجاب کی حکومت میں لیکن ہم نے انشاءاللہ عمران خان کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا اور میں تو بان پی ٹی آئی ہوں اور میں ہمیشہ پی ٹی آئی رہوں گی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گی جتن لیکن جو ہمارے اوپر مقدمے ہیں وہ ہیں بڑے مزدکہ خیز قسم کے جن جگہوں پہ مقدمے کیے گئے ہیں میں تو نائنٹ میں کو ڈیرہ خازی خان کے اندر موجود تھی اور میں میڈیا کی سامنے ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں کہ نائنٹ میں کی اس لئے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ابھی آنے والا بھی ہے نائنٹ میں کو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ جیسے فری ان فیر الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے ہم اسے دھانلی کر کے زبردستی فارم فورٹی سیون انوالوں کو ہمارے سر کے اوپر قوم کے سر کے اوپر بٹھایا گیا ہے اسی طرح جب تک نائنٹ میں کی اصل مجرموں کو نہیں پکڑا جائے گا اسی طرح ہم سب کو سزا ملتی رہے گی خان صاحب کو ان کی بیگم صاحبہ کو اور ہماری لڈران کو ہمارے ورکرز کو سزا ملتی رہے گی اگر یہ سزا ختم کرنی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اس کے لئے صحیح انویسٹیگیشن ہو جس نے یہ کاروائی کاروائی تھی جس نے ہمیں یہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان تاریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اس کا ریزلٹ نکل آئے گا اور ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے اسی سب سے علی پرچم کی عزت کرتے ہیں یہی پر جینا مرنا ہے کوٹ بھی ہم بگتے ہیں ہم نے کونسا لندن چھوڑ کے بھاگ جانا ہے ہم نے کونسا دبائی نوڈوں کے بیگ لے کر بھاگ جانا ہے یا ہمیں کسی قطری شہزادی کے خط کی ضرورت نہیں ہے میرا لیڈر عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر اس وقت سزا بھگت رہا ہے ان کی بیگم صاحبہ بھی سزا بھگت رہی ہے میں اس موقع کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا آلیہ حمزہ صاحبہ کا سنم جاویز صاحبہ کا پھر اسی طرح کے سے اجاز چودری صاحب کا عمر چیما صاحب کا چودری پرویز علائی صاحب کا اور شام مد قریشی صاحب کا بھی بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا بھی کہ آپ سب کے اوپ کے لائر سمیت اور میرے جو اپنے ٹیم میں لائرز ان کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں اور میں یہاں کے ٹائگرز کا اور ٹائگریسز کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی واویلہ ہو کیونکہ ہم نے تو کوٹس کا احترام ہی کرنا ہے لیکن یہ ان کے مہربانی ہے کہ عمران خان کے نام پہ عزت دیتے ہیں آج تو خیر انہوں نے چادری پہ پہنائی آپ کی مہربانی ہے اس دن بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ جس دن کنفرم بیل مل جائے گ لیکن میرے فیصل آباد کے ٹائگرز اور ٹائگریسزز کا بہت شکریہ جلسہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے لیے رہائی کے لیے اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے آپ لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں مجھے امید تو ہے کہ انتظامیاں ہمیں ضرور اجازت دے گی کیونکہ پرامن طریقے سے اپنی حق کی آواز اٹھانا جلسے کرنا ریلی کرنا جلوس کرنا تمام آئینی قانون حدود میں آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ابھی جو الفاظ میں نے سننے کو مل کہ کے پی کے یہاں پہ فیصل آباد چھوٹا کے پی کے ثابت ہوا ہے خان صاحب کا گھر ثابت ہوا ہے تو میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ سب ہمارا ساتھ میں بانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں آپ ورکرز کی وجہ سے ٹائگرز اور ٹائگریسزز کی وجہ سے ہماری عزت ہے خان صاحب کی وجہ سے ہماری عزت ہے انشاءاللہ خان صاحب کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے شکریہ دیکھیں ابھی تو خان صاحب بریسٹر گوھر صاحب کے ذریعے اور عمر عیوب صاحب کے ذریعے آپ کو اور شبلی فراہ صاحب کے ذریعے اور ہمارے جو سینٹرل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں روح فسن صاحب آپ کو پوری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نائنٹ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈراما کیا گیا تھا تاکہ پی ڈی ایم جیسے چوروں کو ہمارے سرکوں پر مسلط کیا جائے یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ سٹیٹ بھی ہماری ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا ساتھ دے کے ہی سیاست کرنی ہے ہمیں مزید سزا نہ دی جائیں ہمارے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے لیڈران کے لیے تو پھر بھی اتنے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ورکرز کے لیے ا ہماری آئی لیف کے ٹی میں خود جاری ہوتی کام کر رہی ہوتی ہیں میں خیر آئی لیف کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن یہ کہ سبز ہلالی پرچم کی عزت ہے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہم نے اپنے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا ہے اور نائنٹھ میں کے لیے تو میں یہی اپنے ورکرز کو پیغام کوں گی اپنے لوگ کو پیغام کوں گی بہت تکلیفہ آزمائش آپ نے اٹھائیے میرے سمیت ہم سب کے اوپر دشتگردے کے اوپر مل کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے انہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن ہی کی ہے انہوں نے ہمیشہ شان رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے انہوں نے حبی رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے انہوں نے ہمیشہ سبز پاسپورٹ کا ہی مقدمہ لڑا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ ایک پتے کو بھی نقصان پہنچائے یا ایک گملے کو بھی نقصان پہنچائے اس میں انتہائی پڑے لکے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کے دل کی بات ہے کہ وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو فوس فلیگ آپریشن کر دینے سے نائنٹ میں کر دینے سے آپ عمران خان کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے میرے خیال میں بس کر دینا چاہیے اس لڑائی کو بس کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں ان کو سزائی دی جاری ہیں آپ سوچیں کہ ان خواتین ان کا کیا بنتا ہوگا جن کے بچے اس وقت گھروں کے اندر ان کا انتظار کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ ایک چادر اچار دیواری کو جب آپ پامال کرتے ہیں تو ان لوگوں پر کیا گزرتی ہم تو یہ سہت ہیں ہم تو کوٹوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں خان صاحب کی زدار بہنیں جو ہیں وہ کوٹ کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں کوئی سیاسی عدی نہیں ہے میرے خیال میں ابھی اس حضر بس کر دینی چاہیے اور یہ ایک سپ کر لینا چاہیے کہ خان صاحب کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا خان صاحب کو لے کر آئیں پچیس کروڑ عمام انہی کے ساتھ ہیں اور سارا کے سارا ووٹ آٹھ فریو کو عمران خان کو ہی پڑھا ہے تو بہتر ایک اروس جس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان ہی آگے بڑے گا اور پاکستان بہت بڑے ہماری انام بہت چھوٹی ہے دیکھیں میری بات سنیں نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں خان کا سول پر آگٹے ہوئے زرتاج گل کا یا ہم میں سے کسی کا بھی کوئی اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں عمران خان کی کارکرگی کے عمران خان کے ووٹ کے اور عمران خان کی کرزما کے پاپولیریٹی کے ہم سب جو عوام نے ووٹ دیا ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے جو لوگ یہاں سے گئے ہیں واپس چھوڑ کے ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صرف کا سول پر آگٹے ہوئے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زبردستی کسی سے پریس آہ کانفرنس کروا لینے سے زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پمال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا تو پھر فائدہ اس اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ عمران خان کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے عمران خان کی پپولیریٹی زیادہ بڑھا دی ہے تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کیوں اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں دیلن چاہیے سب جو عوام نے ووڑ دیا ہوں ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے جو لوگ یہاں سے گئے ہیں واپس چھوڑ کے ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صاحب کا سول پر آگٹے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زبردستی کسی سے پریس کانفرنس کروا لینے سے زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پمال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا تو پھر فائدہ اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ عمران خان کوئی اس طریقے سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے عمران خان کی پپولریٹی زیادہ بڑھا دی ہے تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کیوں اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں دلائیں چاہیے کون بچائے گا پاکستان